بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این ای نیوز اور میں ہوں تہام آزم ریجنل نیوز کے آغاز پر رخ کریں گے سانگلہ ہل کا جہاں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنوان اور ٹکٹ ہولڈر حلکہ این اے ایک سترہ چودری بلال احمد ورک نے سانگلہ ہل میں ایک کروڑ روپے کی لاغت سے تیار ہونے والے جنیٹک مشین کے افتتاہ کے موقع پر کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے عوام کے خوشحالی کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں ظل فکار علی سندو سے تحریک انصاف کے مرکزی رہنوان ٹکٹ ہولڈر حلکہ این اے ستارہ چودری بلال احمد ورک نے کہا کہ وزیراعظم کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے ان خیالات کا ظہار انہوں نے سانگلہ علی میں ایک روڈ پیک کی لاغت سے تیار ہونے والی جنیٹک مشین کے افتاہ کے موقع پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم کی واضح دیعت کے تحت عوام کی خوشحالی کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور مسائل ان کی ادھالی پر حل کیے جا رہے ہیں چیف آفیسر میوسپل کمیٹی سانگلہ علی اور آسسٹن کمیشنر سانگلہ علی نے شہر میں صفائی سترائی کے حوالے سے درپیش مسائل سے اگاہ کیا انہوں نے ان کے فوری حل کی یقین دہانی کرائی اس موقع پر چودری بلال احمد ورک نے وزیراعظم شکریہ سیل کے دفتر کا دورہ کیا چودری بلال احمد ورک نے وزیراعظم شکریہ سیل کے زیری چیئرمن سجاد حدران دعوی کی عوام کے مسائل کے فوری حل کے لیے ان کی کوششوں کو سا رہا انہوں نے کہا کہ طریقہ انصاف کے پیڈے فارم پر حلکہ میں بہت سارے ترقیتی منصوبہ پر کام جاری ہے کیمرہ من کے ساتھ ذلفکاری سندو این ای نیوز سانگلہ علی اور بکھر میں عالمی شہرت یافتہ تعلیمی تربیتی ادارے گلوبل ٹرینرز اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر ہونے والے سٹوڈنٹ آف دیئر اوارڈ دوہزار بیس کے عالمی مقابلہ جات میں دسٹک پبلک ہیلتھ سکور اور انٹر سائنس کالج بکھر کی طالبات نے پہلی دوسری پوزیشن اپنے نام کر لی مدی تفصیلات جانتے ہیں مہارشاہد اقبال سے جی بلکل بکھر عالمی شہرت یافتہ تعلیمی تربیتی ادارے گلوبل ٹرینرز اکیڈمی جی ٹی اے کے پلیٹ فارم پر ہونے والے سٹوڈنٹ آف دیئر اوارڈ دوہزار بیس کے عالمی مقابلہ جات میں دسٹک پبلک سکور اور انٹر سائنس کالج بکھر کے طالبات ہما عابید اور ایلیا نے پہلی دو پوزیشنز حاصل کر کے پاکستان اور بالخصوص بکھر کا نام پوری دنیا میں روشن کر دیا ان مقابلہ جات میں دنیا کے کئی ممالک کی طلبہ و طلبات نے حصہ لیا یہ مقابلہ جات مسلسل سات دن تک جاری رہے اور دس مختلف ممالک کے قابل ترین ججز نے دنیا بھر کے سیکڑوں طلبہ و طلبات کے انٹرویوز کیے سورنگ سکولز اور لاہور چیمبر آف کامریس کی سٹیڈنگ کمیٹی براہ ایڈوکیشن کے چیئرمین میاں رضو رحمان نے اس عالمی عزاز پر ڈی سی بکھر سید موسیٰ رضا اور اے ڈی سی جی بکھر عباس رضا ناصر پرنسیپال ادارہ نوید انجم اور اسازہ اور والدین کو خصوصی مبارک بات دی اور پرنسیپال ادارہ کی بکھر کے لیے خدمات کو سرا کامریرمنٹ ٹیم کے ساتھ مہر شاید اقبال بیورو چیف بکھر صدق جائیو آئی یوت علی وقاس انجرہ کو پولیس کی جانب سے بے گناہ قتل مقدمے میں ملوث کرنے اور ثبوت پیش نہ کرنے کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا ویہاڑی میں جاری ہے رپورٹ کر رہے ہیں بشیر چودری ویہاڑی جماعت اسلامی کے ہزاروں کارکنوں نے ڈی پیو آفز ویہاڑی کے باہر دریان بچھا کر دھرنا دے دیا جماعت اسلامی کے دھرنے کے سواب ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر شہریمت بازل راستہ اختیار کرنے پر مجبور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے پلیس کی بھاری نفریوی موقع پر مجود ہے علی وقاس حجرہ کو بے گناہ قتل کے مقدمے میں ملوث کیا گیا رضا محمد قادری جماعت اسلامی علی وقاس حجرہ کی رہائی تک احتجاج جاری رکھے گی صدر جنوبی پنجاب ییجو آئی یوت رضا محمد قادری یہاں سے انصاف لے کر گھروں کو واپس جائیں گے مظاہرین کی پلیس کے خلاف شدید نارا بازی بشیر چودری این این نیوز ویہاڑی اور ادارہ نور الاسلام لودھرہ میں بزمہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوا رپورٹ کر رہے ہیں عمران علی عوان ادارہ نور الاسلام لودھرہ میں بزمہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوا جس میں معروف علماء اکرام نے خطاب کیا معروف نات خوانان حاجی محمد ارشد سہرزادہ سحیل منظور اور دیگر نے بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ انات پیش کی خصوصی خطاب کرتے ہوئے ادارہ نور الاسلام کے محتمے میں عالی قاری ریاض الدین سانوی نے کہا کہ اسوائے حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت سوار سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت ہونی چاہیے اس موقع پر شیخ افتخار الدین تاری تاہر امیر خان غوری ملک محمد رمضان اور دیگر نے بھی خطاب کیا بز میں عشق مصطفیٰ میں شیخ صحف الدین صحفی جام محمد باق شراؤ احسان الحق سلیم ببلی ملک خادم حسین عرائی ملک نظیر حسین عرائی سہرزادہ حمزہ علی قادری سمیت عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی آخر میں مختلف شخصیات کی دستار بندی بھی کی گئی عمران علی آوان بیرو چیف اے این این نیوز لودرہ معروف سماجی شخصیت عبدالسطار ایدی کے یوم پیدائش کے موقع پر لودرہ عدبی سنگت کے زیر احتمام نیشنل پریس کلب میں تقریب منعقد ہوئی مزید تفصیلات جانیں گے عمران علی آوان سے لودرہ عدبی سنگت لودرہ کے زیر احتمام معروف سماجی شخصیت عبدالسطار ایدی کے یوم پیدائش کے موقع پر نیشنل پریس کلب ریجسٹر لودرہ میں تقریب منعقد ہوئی تقریب میں رانا یونس علی خان چودری امیر علی رانا عبدالحنان نظر حسین محمد عویس محمد ارسلان راشد کلو محمد عرفان عمیر اقبال سمیت نیشنل پریس کلب لودرہ کے ممبران نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ عبدالسطار ایدی دکھی انسانیت کی خدمت کرتے تھے انہوں نے ساری زنگی مخلوق خدا کی خدمت کی ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آخر میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی عمران علی آوان بیرو چیف اے این این نیوز لودرہ اور یونین کاؤنسل سوک کلان گجرات زلے کا ایک ایسا گاؤں ہے جس میں عرصہ تیس سال سے کاف لیگ نے الیکشن جیتا اور جس کی بدولت کاف لیگ کے رہنماؤں چودری شداد حسین اور چودری پرویز علائی نے اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے لاکھوں کے فنڈ سوک کلان کو دیئے لیکن وہ فنڈز کہاں لگے آج تک پتا نہیں چل سکا مقامی رہنماؤں سابق ناظمین نے وہ فنڈز اپنی برادری ذاتی تعلق داری پر ہی لگا دیئے عوام کے پیسے رشتہ داروں اور عزیزوں اکارے پر ہی لگ سکے سوک کلان کی عوام کی ریلیف کے لیے دیئے گئے فنڈز کہاں پر لگائے چودری ساجی نمبردار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا چکر چل رہا ہے کب تک یہ ناظمین عوامی پیسے اپنے عزیزوں اکارے پر لگاتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ کاف لیگ کے سینئر قیادت اور چودری حسین الہی اور ڈیپٹی کمیشنر گجرات سے اپیل کرتا ہوں کہ فنڈز کی اس خرد برد کو دیکھا جائے کب تک غریب عوام کا پیسہ یہ ناظمین اپنے رفقہ پر لگاتے رہیں گے کب تک یہ ناظمین سوک کلان کے لوگوں کو بے وقوف بناتے رہیں گے کب تک یہ اجارہ داری جاری رہیں گے انہوں نے کہا کہ سوک کلان کے لوگ جاک چکے ہیں اور اب وہ ان ناظمین کی اجارہ داری نہیں چلنے دیں گے یہ لوگ حکومت میں آنے کے بعد کروڑ پتی بن گئے اور سوک کلان کی غریب عوام مزید غریبی میں چلی گئی انہوں نے کہا کہ اب وہ وقت نہیں رہا جب چوری کر کے اس کو آسانی سے چھپایا جا سکتا ہے ان کی چوریاں ہم عوام کے سامنے لائیں گے اور دنیا پر میں عویدوار صدارت اجاز بشیر کی جانب سے وقلا کے احزاز میں ٹی پارٹی کا احتمام کیا گیا وقلا کی تین گروپوں کے جانب سے حمایت کا اعلان مزید جانیں گے ارشد شاہ سے جی بلکل امیدوار صدر بار ایسوسی ایشن دنیا پر اجاز بشیر وڑیچ کی جانب سے وقلا برادری کے اجاز میں ٹی پارٹی کا احتمام کیا گیا اس موقع پر وقلا برادری کے تین گروپوں میں ملک ارشاد اترا گروپ مہر عظیم گروپ اور قسم سندو گروپ نے اجاز بشیر وڑیچ سمیت ان کی حمایت یافتہ امیدواروں کی حمایت کا اعلان کر دیا اس موقع پر امیدوار صدارت بشیر وڑیچ نے تینوں گروپوں کی جانب سے حمایت کے اعلان پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا وہ صدر منتخب ہو کر وقلا برادری کے مسائل حل اور بار ایسوسی ایشن دنیا پر کی ترقی کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے محمد ارشاد شاہ ای این این نیوز دنیا پر نیوز بلٹن سے فیلوک اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایشٹی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب لین ہے اسی کے ساتھ ہم آزم کو دی جو اجازت اللہ نگے بان الحمدللہ الفلا موڈرن سٹی جس کا شمار ملتان کے کامیات ترین ہاؤسنگ پروجیکٹس میں ہوتا ہے ہم نے جو وادہ